موسیقی اپنی ڈیوٹی سے اپنے اس سے بہت زیادہ وہ مطلب سنسر تھے ہمارے ملک میں غربت کی وجہ سے جہاں ہزاروں لوگ جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں وہاں ساماجی طور پر حکومت کی طرف سے عام بچوں کی تعلیم اور نوجوانوں کے روزگار کے سلسلے میں وہ وسائل بھی پیدا نہیں کیے جاتے جو انہیں غربت اور بدحالی سے بچا سکے شاید اسی وجہ سے زیادہ تر بچے یا تو کم عمری میں جرائم کی دنیا کے ہتے چڑھ جاتے ہیں یا تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بہت سارے نوجوان بہتر نوکری نہ ملنے کی وجہ سے جرائم کی دنیا کا حصہ بن جاتے ہیں یاد رہے کہ کوئی بھی شخص پیدائشی مجرم نہیں ہوتا بلکہ اسے اس کے حالات جرم کی دنیا میں دھکیل دیتے ہیں اپنی ڈیوٹی سے اپنے اس سے بہت زیادہ وہ مطلب سنسر تھے ماضی میں کراچی کے مختلف علاقوں میں قتل ہونے والے پولیس اہلکاروں کو نہ جانے کس جرم کی سزا دی گئی مگر یہاں کے ایک اہلکار نے کچھ جرائم پیشہ افراد کو ان کے جن کی سزا دلوانے کے لیے جیل بھیجوا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہی مجرم جب جیل سے رہا ہو کر واپس آئے تو رضوان نامی پولیس اہلکار کی جان کے دشمن بن گئے انہوں نے پولیس اہلکار کو فرش شناسی کی کیا سزا دی ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنی ڈیوٹی سے اپنے اس سے بہت زیادہ وہ مطلب سنسر تھے ختم ہو گئی ہے ہماری فیمڈی ہمارا بھائی چلا گیا اس کی چھوٹی چھوٹی بچی ہے مجرم کی گرفتاری اور اس کی فرش شناسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار کو مہنگی پڑ گئی رضوان اپنے تحفظ کے لیے اپنے ہی محکمے سے امداد مانگتا رہا لیکن قانون نے واقعہ تن اندھے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اہلکار سے آنکھیں پھیر لی اور اس کا بھی وہی حال ہوا جو کراچی میں ایک بے بس شہری کا ہوتا ہے گیارہ نومبر کو کرائم برانچ ون سے ڈیوٹی ختم کر کے کانسٹیبل رضوان اپنے گھر جانے کے لیے نکلا اور نورت کراچی میں سلیم سینٹر کے قریب موٹر سیکل سوار ملزمان نے رضوان احمد کو گولی کا نشانہ بنایا رضوان کی آٹھ سال قبل شادی ہوئی تھی اور وہ دو بیٹیوں کا باپ تھا میرا تو بچہ بہت اچھا تھا بہت اچھا میری ایک ہی بیٹی اور بہت کم موبر ہے وہ بہت چھوٹی ابھی ابھی شادی کو اس کی آٹھ نو سال ہوئے کیا کریں کیا بولیں اس کے بارے میں فرشتہ صرف میرا بچہ اس کی ہلاکت کی خبر گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی مقتول کی ساس نے کرائم سینٹ کی ٹیم کو بتایا کہ ظالموں نے اس کا بیٹا چھین دیا یہ پہلا چلا جوجو پر سے آ رہا تھا اور پھر اسپتال سے فون آیا تھا کسی کا کہ یہاں پر آپ کا بیٹا آیا ہے اور اس نے بتایا ہے تو پھر میرے بیٹا گیا تو وہ ہسپیٹل میں تھا مگر وہ اتنی بات نہیں کر سکا مقتول لزوان کی بہن کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی کی کسی سے دشمنی نہیں تھی جس طرح ہمارے ساتھ ہوا خدا کرے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو ظالموں نے ہماری دنیا ہی اجار کر رکھ دی ہے ختم ہو گئی ہے ہماری فیملی ہمارا بھائی چلا گیا اس کی چھوٹی چھوٹی بچی ہے بہت چھوٹی ہیں بہت غلط کیا جس نے بھی کیا بس اللہ انصاف کرے گا ان کا تو دشمن کو ہو ہی نہیں سکتا جس نیچر کے تھے وہ ہو ہی نہیں سکتا بچہ بچہ تو ان کا دوست تھا نہیں ہو سکتا ان کا کوئی دشمن اپنی ڈیوٹی سے اپنے اس سے بہت زیادہ وہ مطلب سنسر تھے ختم ہو گئی ہے ہماری فیملی ہمارا بھائی چلا گیا اس کی چھوٹی چھوٹی بچی ہے رزوان کے قتل کا مقدمہ سرسید تھانے میں درج کر لیا گیا ابتدائی طور پر اس قتل کو دکیتی کے دوران مضامت کا نتیجہ قرار دیا گیا دیکھیں بولٹ تو ایک ہی لگا اس کے اور یہ سمیلے کے سینے کی طرف سے لگا ہے اور کمر میں گیا ہے اور عام طور پر اس نیچر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ فائر کریں چھیننے والے کہ ٹرانگ میں گولی لگے گھٹنے میں لگے ہاتھ میں لگے کہ ان کو جان چھوڑانے کا موقع مل جائے اور کوئی بھی اس نیچر اس نیت سے نہیں نکلتا کہ میں بندے مار ہوں گا لیکن تفتیش کے آغاز نے پتا چلا کہ اس کے ساتھ دکیتی کی واردات نہیں ہوئی اس لیے کہ اس کے پاس موبائل فون سمیت تمام چیزیں موجود تھیں دیکھیں اس نیچریں اگر معاملہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس نیچ کیا جاتا ہے چھینہ جاتا ہے اور جائے وقو پہ جو رزوان احمد ہے اس کے پاس موبائل بھی اس کا موجود تھا اور اس کا والیٹ بھی تھا اور فوری طور پہ جو ہیں لوگ جمع ہو گئے مقتول کے قتل کی تحقیقات کرنے والے افسر نے بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے بتایا کہ ہم ملزمان کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد انہیں سامنے لائے جائے گا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جن ملزمان کو دوہزار تیرہ میں مقتول رزوان نے ڈکیتی کے دوران پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا وہی اس کے قتل میں ملوث ہیں ایک دوہزار تیرہ کی بات ہے کہ وہ اپنے علاقے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہیں سنیچنگ ہو رہی ہے چونکہ اس نے وہ بندے پکڑے تھے پرینجرز کے حوالے کیا یا جس طرح سے بھی کیا اس پر ایف ایر کٹی اس ایف ایر کا نمبر تھا ون سیونٹی ایٹ ون سیونٹی نائن اور اس میں جو دفعات تھی وہ ڈکیتی کی تھی اور ان کے پاس سے ویپن نکلا تھا ون سیونٹی نائن جو تھی وہ تئیس ون اے جس کو پہلے تیرہ ڈی کہا جاتا تھا پولیس ذرائع کے مطابق کرائم برانچ کے اہلکار رزوان کے قتل کے شبے میں دو ملزمان بلال اور حبیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن سے تفتیش کی جا رہی ہے رزوان نے تین سال قبل ان ملزمان کو خواجہ اجمین نگری تھانے کی حدود میں گرفتار کر آیا تھا ملزمان جیل سے واپس آنے کے بعد سے ہی رزوان کا تاکب کر رہے تھے تاہم پولیس مختلف پہلو سے قتل کی تفتیش کر رہی ہے کیمرمن نعیم خان کے ساتھ خرم گلزار سما کراچی صوبائی دارالحکومت لہور میں دن دہارے ایک پروفیسر کو قتل کر دیا گیا نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اندھا دھن فائرنگ کی اور فرار ہو گئے گورنمنٹ سائنس کالج کے پروفیسر کو کیوں حلاق کیا گیا اس کا پتہ نہیں چل سکا تاہم پولیس کی تفتیش جاری جوہر ٹاؤن کے رہائشی راو الطاف گورنمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ میں ایسوسیئٹ پروفیسر تھے وہ اپنے بیٹے کو اقبال ٹاؤن کے ایک سکول میں چھوڑ کر واپس جا رہے تھے پاک بلوک کے قریب جیسے ہی ان کی گاڑی ایک موڑ پر رکی ایک موٹر سائیکل پر سوار دو نوجوان آگے آ کر رکے پیچھے بیٹھے نوجوان نے گاڑی کے قریب آ کر پروفیسر الطاف پر فائرنگ کر دی جس کے بعد دونوں نوجوان وہاں سے فرار ہو گئے فائرنگ سے وہاں خوف و حراس پھیل گیا اور لوگ جمع ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی میسز سکول میں پڑھاتی ہیں وہ ادھر رہ گئی تھی بچے کو چھوڑنے یہ آئے تھے پونے ہاتھ بجے ساڑے ساتھ گھر سے نکلیں پونے ہاتھ چھوڑتے ہیں ہر روز تو یہاں پہ پھر جو ہوں یہ وہ گو آگا راوالطاف صاحب ہے سائنس کالج میں اسوشیٹ پروفیسر ہے تو یہ صبح اپنے بچے کو چھوڑنے آئے ہیں یہ یونیک اکیڈمی کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نکل کے انہوں نے اپنے کالج کی طرف ہی جانا تھا تو پندے دو آئے ہیں انہوں نے ان کو فائرنگ کی ہے اور ان کو قتل کی ہے ورسہ کا کہنا ہے کہ راوالطاف کی سالی کچھ عرصہ قبل قتل ہو گئی تھی جسے قتل کرنے کا الزام اس کے خاون راو قیسر پر تھا اس مقدمے میں راو قیسر کو پولیس نے بے گناہ قرار دے دیا تھا راوالطاف اس مقدمے کی پیروی کر رہے تھے بائی تھا میرا راوالطاف پرفیسر پی ایچ ڈی تھا شانس کالج میں ان کی سالی کا مرڈر ہوا تھا پچھلے سال وہ بہنوی جو تھا اس نے کیا تھا مرڈر ان کا کیس چل رہا تھا کیس چل رہا ہے ڈی ایس پی مارڈٹون پر تفتیش تھی اس کی وہ اندر رہا ہے لیکن انہوں نے پولیس سے بارگیننگ کر کے چھوٹ گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اینی شاہدین کے بیانات اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے شبہ ہے کہ انہیں مقدمے کی پیروی کرنے پر ہی قتل کیا گیا تاہم اصل حقائع تفتیش کے بعد سامنے آئیں گے اس میں ان کے صاحب کا کوئی رنجش ایک چل رہی ہے راؤ کیسر نام کے بندے سے اس کے اوپر ہی ہے ان کے گھر والوں کا کہنا کہ اس نے اس کو مرڈ رکھی ہے تو یہ ذاتی ایک سمجھ لیں کہ دشمنی جو ہے اس کا اس میں ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے راؤ الطاف کو سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپردخوا کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب نے پولیس حکام سے واقع کی تفصیلات طلب کر لی ہیں جبکہ ورسہ نے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کا جلد جلد سراغ لگا کر انہیں گریفتار کیا جائے تعلیم یافتہ افراد کو بھی ملزمان کی طرح قتل کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مقتصر سے وقفے کا تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیے موسیقی پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید پاکستان میں بچوں کے حقوقی صورتحال انتہائی حد تک خوفناک ہے بچوں کے پاس نہ تو کھیلنے کے لیے پاک ہیں نہ ہی انہیں تفریق مواقع میسر ہیں یہاں تک کہ انہیں تعلیم کی بنیادی حقوق بھی نہیں ملتے حد تو یہ ہے کہ لا پتہ ہونے والے بچوں کی تلاش کے لیے کوئی سرکاری ادارہ ہی موجود نہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بچوں کے اور کیا کیا مسائل ہیں کراچی سمیت ملک برک کی سڑکوں اور فٹپاتوں پر آپ کو ہر روز سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بچے دربدر کی خاک چھانتے اور مفلوک الحالی کی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے ساتھ دکانوں فیکٹریوں اور بھٹوں میں چھوٹے کہلائے جانے والے یہ مرجائے ہوئے پھول روزانہ ذہنی اور جسمانی تشدد کا شکار بنتے ہیں لیکن ان کے نام پر بننے والے ادارے اور قانون ماہرین اپنے کام سے غافل دکھائی دیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس ملک کے دھائی کروڑ بچے یا تو تعلیم جیسے زیور سے محروم ہیں یا ذہنی اور جسمانی مشکت کا شکار ہیں رانہ آصف حبیب بھی ایسے ہی بچوں کے لیے ایک فلاہی ادارہ چلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 1989 میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے ایک چارٹڈ پر دستخرط کیے مگر اس دن کے بعد سے آج تک بچوں کے حالات نہیں بدلے پاکستان کے آئین میں 1973 میں ہی آرٹیکل 11 میں کہا گیا تھا کہ چودہ سال سکھ کا عمر بچے سے نہ تو مزدوری کرائے جائے گی نہ ہی غلامی اس سے کرائے جائے گی سلیوری کا ورڈ استعمال ہوا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو پہلا فیگر آیا 1996 میں وہ 33.3 ملین بچے چارٹ لیور کا شکار ہیں بچوں کی ٹان توڑ کر انہیں زخمی کر کے مافیا ان سے بیت مگاتا ہے آخر کام کرنے والے مقامات اور اپنے گھروں میں ان بچوں کے ساتھ ایسے کیا مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آداد و شمار بتاتے ہیں کہ کم عمر بچے اپنے گھروں اسکولوں اور کام کرنے والی جگہوں پر پیش آنے والے تشدد جگڑوں اور دیگر استثالی واقعات کے باعث راہے فرار اختیار کرتے ہیں جس کے بعد وہ ساری زندگی سڑک پر گزار دیتے ہیں یا پھر کسی جرائم پیشہ گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں شہر قائد کے رہنے والے ایک طرف نفسہ نفسی اور خوف کے حالے میں زندگی گزار رہے ہیں اور دوسری طرف اس شہر کی سڑکوں اور فٹپاتوں پر پانچ لاکھ سے زائد بچے زندگی کے دن گن گن کر کاٹ رہے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سب سے بڑا مافیا جو کراچی شہر میں جو ہے وہ سب سے بڑا بیگر مافیا ہے جو بچوں کو فینرگام کا سیرپ پنا کے کراچی کے ریڈ زون میں آنکندے سے لگا کے اگر ان سے بیک ماہ مواری ہے تو یہ سب سے بڑی بچوں کے حقوق کی وائلیشن ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں بچوں کی ٹان توڑ کر انہیں زخمی کر کے مافیا ان سے بیک منگاتا ہے انہیں مزارات پر بٹھائی جاتا ہے گھروں سے بھاگنے کے بعد انتہائی بیبسی کے ساتھ شہر کی فٹپاتوں پر زندگی گزارنے والے ان بچوں کو جرائم کی دنیا میں دھکیلنے والے کون ہیں ہزاروں خاندانوں کے معصوم چشم و چراک یا تو فٹپات پر زندگی گزار رہے ہیں یا جرائم پیشہ افراد کی آماج گاؤں پر ان کے ظلم و ستم کا شکار بن رہے ہیں نو ہزار سے زائد بچے تو ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں اور یہ وہ تعداد ہے جس کی رپورٹ مختلف تھانوں میں کی جا چکی ہے جن کی رپورٹ نہیں کی گئی ان کی تعداد اس سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے سب سے بڑا عالمیہ تو یہ ہے کہ آج تک حکومت بچوں کی گمشودگی کی رپورٹ درچ کرانے یا ان کے آداد و شمار جمع کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہی قائم نہیں کر سکی چائل ریٹ ڈیسک صدر تھانے میں کاثمیٹک طور پر دکھاوے کے طور پر قائم کر دیا گیا وہاں پہ تائناتی بھی ہو گئی لیکن آج بھی آپ اپنا کیمرہ لے کے صدر تھانے ویمن پولیس ٹیشن جائیں گے اور چائل ریٹ ڈیسک کا ریجسٹر دیکھیں گے تو شرم کے سوا نظامت کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہمارے ملک میں موجود بچوں کے حقوق اور ان کے تحفظ سے متعلق قوانین پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کے واقعات روز با روز بھڑ رہے ہیں کیمرمن اصد عزری کے ساتھ سالک شاہ سما کراچ بچوں کے ساتھ پیش آنے والے پرتشدد باقیات کی فہرز بہت طویل ہے اور ان کی زندگی کو سوارنے کے لیے بہت کم منصوبے جو اربابی اختیار کے لیے لمحہ فکریا ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختدام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی موسیقی